دوستو حریانہ ویدھان صبح چنام نتیجوں کے بعد جن بیس سیٹو کو لے کر کے پینچ پھنسا ہوا تھا جن پر کانگریس پائرٹی نے چنام آئیوک سے شکایت کی تھی اور دھاندلی کا آروپ لگایا تھا اس کو لے کر کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے ان بیس سیٹو کو لے کر کے دیر یاجکہ پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آگے آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے سے دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں جس میں کچھ لوگ ریلی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ریلی میں جو لوگ شامل ہیں ان کے ہاتھوں کی طرف آپ گوھر کریے کہ کیا چیزیں ان کے پاس ہیں یہ سب کچھ ہمارے دیش کے اندر کھولے عام ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کاریوئی کرنے کی بجائے ہمارے دیش کی سرکاریں راج سرکاریں ان کو سرکچڑ دے رہے ہیں یہ لوگوں کا روپ ہے آگے یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے دراصل ایک آگا ساتھی ساتھ لورنس ویسنوئی جنہوں نے کچھ دن پہلے بابا صدیقی کو ختم کروا دیا اس کے بعد سلمان خان کو مارنے کی یہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں اور جب سلمان خان کو مارنے کی دھمکی ان کی طرف سے دی گئی ہے تب ہمارے دیش کے اندر کچھ لوگ لورنس ویسنوئی کو اپنا ہیرو بتا کر کے اس کے ان کاریوں کو ان کاموں کو بہت ہی اچھا بتا رہے ہیں ان کے لیے ایک دکھت خبر ہے لورنس ویسنوئی گینگ کا ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہٹیار لوگ استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان سے ان کو ملتے تھے یعنی کہ لورنس ویسنوئی کا پاکستانی کنیکشن دیکھنی کو ملائے آگے ہم آپ کو اس پر بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ آپ سے کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو جس طریقے سے ہریانہ کے اندر بیس سیٹوں کے اوپر دھاندھلی کاروک پانگریز پارٹی نے لگایا ہے کیا ان تمام سیٹوں کے اوپر پھر سے ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے خبر کی سپریم کورٹ نے گروار ہریانہ کی بیس ویدان سبا سیٹوں پر پھر سے چناؤ کرانے کی مانگ والی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے وہیں کورٹ نے ہریانہ کے نائب سرکار کا شپت گرہن جو سماہروں تھا جس پر روگ لگانے کی مانگ کی گئی تھی اس یاچکہ کو بھی خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں ہوں یاچکہ کرتا ہوں نے اپنی اس یاچکہ میں کیا کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بدوار کو سپریم کورٹ میں یاچکہ دیار کی گئی تھی کہ شپت گرہن سماہروں پر روک لگائی جائے یاچکہ کرتا نے الیکٹرونک جادوی مشین میں سندگد نتیجوں اور وستنگتیوں کا آروپ لگایا تھا اور اس کو لے کر کے ترنت سنوائی کہ مانگ کی گئی تھی لیکن اس یاچکہ پر ترنت سنوائی ہوئی اور چپ جیسٹس آف اینڈیا ڈیوائی چندرچوڑ کے ساتھ دو اور ججوں نے مل کر اس پر اپنا فیصلہ سنا دیا ڈیوائی چندرچوڑ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم شپت روکے ایسی مانگ کے لیے کوٹ جرمانہ لگا سکتی ہے سی جائی نے یہاں بھی کہا کہ اس معاملے میں بعد میں سنوائی پر وچار کیا جائے گا لیکن ابھی فیلحال اس یاچکہ کو ہم خارج کرتے ہیں یعنی کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس یاچکہ پر سنوائی کر کے کوئی فائنل جزمنٹ کوٹ دے لیکن ابھی فیلحال جلد سنوائی کرنے کی مانگ والی آج کا سپریم کوٹ نے فیلحال خارج کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کے پرنیم پر کانگریس نے آپتی جاہر کی تھی کانگریس نے چناؤ آیوگ یعنی الیکشن کمیشن کو اپنی لکت شکایت پر آروپ لگایا تھا کہ آٹھ اکٹوبر کو گنتی کے دوران کچھ جادوی مشینوں کی بیٹریان 99% چارج تھی کانگریس مہا سچیو جہرام رمیش نے ایکس پر لکھا چناؤ آیوگ کو 9 اکٹوبر کو سوپے گئے میمورینڈم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اب ہریانہ میں 20 ویدانتہ سبا چھتروں میں چناؤ پرکریاں میں گمہیر اور سپسٹ انی مطرتاؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ایک گیاپل سوپا ہے ہمیں امید ہے کہ چناؤ آیوگ اس پر تو چناؤ آیوگ سے بھی ان داندھلی کو لے کر کے کیریوئی ایکشن لینے کی مانگ کی گئی تھی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر بھی یاجکہ لگا کر کے تورنک اس پر سنوائی کرنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ اس یاجکہ کو خارج کر چکا ہے اب آگے دیکھنے والی بات ہوگی کیا ان 20 سیٹوں کو لے کر کے سنوائی ہوگی یا سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن یا کوئی جزمنٹ سنائے گا فیلہار ان 20 سیٹوں میں سے کچھ سیٹوں کے نام میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سیٹیں ہیں جہاں پر ابھی بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے یا کھرکار یہاں پر ہوا کیا تھا جہاں پر 99% مسیح نے چارج ملی تھی خیر اگلا اپ ڈیٹ جو کی سامنے آ رہا ہے دوستو ہمارے دیش میں ہندو مسلمان کے نام پر آپ سب جانتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے اندہ نفرت بھر دی گئی ہے یہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہا ہے ویسے اگر ایک سمودائی کے لوگ جن کو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کہیں پر صرف جلوس ہی نکال دیں تو ان کے اوپر کاریوئی کر دی جاتی ہے یہ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جلوس بھی نکالا جا رہا ہے ہاتھیار بھی لہرہا جا رہے ہیں کھولے آم لہرہا جا رہے ہیں ویڈیو بھی بنایا جا رہا ہے کوئی کاریو بھی نہیں اسکرین کے اوپر جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ کہاں کا ویڈیو ہے اس کو لے کر کے حالانکہ ابھی کوئی پشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ ویڈیو لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کھولے آم ہاتھیاروں کو لہرہا جا رہا ہے بے قائدہ دھارمک جھنڈوں کے ساتھ جلوس نکالا جا رہا ہے پھر دھارمک جھنڈے کے ساتھ جلوس نکالنا غلط نہیں ہے لیکن اس میں ہاتھیار لہرہا کر کے ان کا پردرشن کرنا یہ تو شاید اچھت نہیں ہے اور اگر یہ ویڈیو بی جے پی شاست راجی کا ہے تو کیا ان سرکاروں کو کائیوی نہیں کرنی چاہیے آج اس طریقے کے سوشل میڈیا پر آپ کو کئی ویڈیو مل جائیں گے اور یہ جو ہاتھیار لہرانے والے لوگ ہیں یہ کس سمودائے سے جڑے ہوئے ہیں کس دھارم سے جڑے ہوئے ہیں یہ بتانے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو شاید دھارم کے نام پر اس طریقے سے گھومراہ کر دیا گیا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے خونس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پا جائیں تو ان کو ختم کر دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیہ مہتھیار لہرائے جا رہے ہیں اور نعرے باجی کی جاری لیکن ان کے خلاف کوئی کائیوی نہیں ہے دوسرا سمودائے ہی کر دے تو آپ جانتے ہیں ان کے خلاف اس طریقے کی کائیوی کی جائے گی اب بات کرتے ہیں لارنس رسنوئی اپ ڈیٹ کی آپ سب جانتے ہوں گے لارنس رسنوئی جس نے بابا صدیقی کو کچھ دن پہلے ختم کروا دیا یہ خود اس نے ذمہ داری لی ہے کہ اس نے ہی بابا صدیقی والا کانڈ کروایا ہے اب اس کانڈ کے بعد سلمان کھان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہے پھر پانچ کلوڑ روپے مانگے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ بھر پانچ کلوڑ روپے دیجئے ہم آپ کو بخش دیں گے اس کے بعد پورے دیش میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے کہ آگے سلمان کھان کا کیا ہوگا لیکن جو لوگ لورنس ویسنوئی کے بابا صدیقی کو ختم کرنے والے کانڈ کے بعد لورنس ویسنوئی کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے چھٹکے کی خبر اسکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ستر لڑکوں سے سلمان کی ریکی کروا رہا تھا لورنس دے رکھے تھے پاکستانی ہتھیار شوٹر سکھا نے بتائی کہانی اب آپ بتائیے لورنس ویسنوئی کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے نکل رہا ہے میڈیا کے حساب سے اب اگر ایسا ہے تو جو لوگ لورنس ویسنوئی کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں کیا وہ اس پر کچھ کہیں گے کہ پاکستان سے ان لوگوں کو مدد دی جاری ہے ان کے پاس ہتھیار پاکستان سے سپلائی کیے جاری ہے تو اگر لورنس ویسنوئی کو ہیرو ماننے والے لوگ پاکستان کو بھی یو ہیرو مانے پھر ان کے اندر دیش بھتی بچی کا خیل اس پر آپ لوگوں کی اپنی کیار آئی کومنسیشن میں بتائی ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کریں